موسیقی کیمسٹری بک ٹو چپٹر نمبر نائن لاسٹ ٹیم ہم لوگ انہیں بنزین کے ایڈیشن ریاکشنز ختم کیے تھے ایڈیشن ریاکشنز اور سب سے انڈ والے لیکچر کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا اوزو نولیسز اور ہم نے دو تین قسم کی اکسیڈیشنز دیکھی تھی اور تینوں کے پروڈکٹس آپ نے دیکھے تھے کہ آپ کے پاس کارباکسیلک ایسیڈز ہی پروڈیوس ہو رہے تھے بنزین ہمیشہ کارباکسیلک ایسیڈز یل کرتا ہے ایون اگر آپ الکائل بنزین لے لو یا سمپل بنزین لے لو جب اس کی اکسیڈیشن ہوتی ہے یا تو آپ کیٹلیٹک اکسیڈیشن کرتے ہو ٹھیک ہے یا پھر آپ الکائل ہیلائٹس کی کرتے ہو ٹھیک ہے یا پھر تیسی سیٹویشن ہم نے یا پھر تیسی سیٹویشن ہم نے یا پھر تیسی سیٹویشن دیکھی تھی اور ان تینوں کیسز میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس فرسٹ اور تھرڈ کیس کے اندر بنزین رنگ بریک ہو جاتا ہے سیکنڈ کیس میں بنزین رنگ انٹیکٹ رہتا ہے اور سائٹ پہ کارباکسیلک ایسیڈ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور باقی دونوں کیسز میں آپ کے پاس اوپن چین میں کارباکسیلک ایسیڈ پروڈیوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے آج پیسیکلی جو ہمارا لیکچر ہے آج ہمارا ایک ڈیفرنٹ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے جو ایڈیشن ریکشنز ہم نے ختم کر لی ہیں ہم نے سٹارٹ کے کچھ لیکچرز پہ فوکس کیا تھا جب ہم لوگ نے ریکشن سٹارٹ کیے تھے بنزین کے ایڈیشن ریکشن سے پہلے جو ٹاپک تھا وہ تھا اگر کسی الیکٹرو فائل نے بنزین کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے اٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس اگر کوئی لٹسے کے الیکٹرو فائل ہے جو کہ ایکس پلاس ہے وہ بنزین رنگ کو اٹیک کیا کرتا تھا ٹھیک ہے اور کسی ایک ڈبل بانڈ پہ جا کے یہ ڈبل بانڈ سے یوں کر کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوں اٹیک ہوتا ہے اور پھر نیکس ٹپ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈبل بانڈ بریک کر جاتا ہے یہاں پہ ایکس آکے اٹیچ ہو جاتا ہے جو یہاں کا ہیڈروجن ہے وہ یہی پہ رہتا ہے اور جو اس کے ساتھ والا کیونکہ یہاں سے ڈبل بانڈ بریک ہو گیا تو اس کاربن پہ ایک پوزیٹیف چارج آ جاتا ہے اور یہ جو انٹرمیڈیٹ ہے آپ کے پاس اس کاربو کٹائن ہم اسے انٹرمیڈیٹ کو بولتے ہیں کاربو کٹائن اور بنزینینیم آئین بھی آپ اس کو بول سکتے ہو ناٹ پرٹیکلر کاربو کٹائن اس سے کہ کمپاؤنٹ ج עם بریک ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس پ altri ایس نال جا جاتا ہے کیونکہ کاربو کٹائن اور پھر پر پس اٹھいやٹám پیس ہوتا تھا کہ آپ کے پاس کئی بیس ہوتی تھی جو کہ اس ہیڈروجن کو یہاں سے ریموو کر لیتی تھی اور اس ہیڈروجن کو ریموو کر لیتی تھی بیس اور یہاں سے یہ دبل بانڈ یہاں پہ شفت ہو جاتا تھا اور آپ کے پاس گیا ہوتا تھا یہاں پہ ڈبل مونڈ واپس آ گیا ایک ایکس یہاں پہ اٹیچ ہو گیا اور یوں آپ کے پاس ایک سبسٹیٹیوٹڈ بنزین آ جاتا تھا جس میں ایک ہائیڈوجن کی لوگیشن پہ ایک الیکٹرو فائل آ کے اٹیچ ہو گیا اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی الیکٹرو فائل آ کے اٹیچ ہو تو وہ کسی بھی لوگیشن پہ لگ جائے ہمارے لئے میٹر نہیں کرتا کیونکہ ہم نے شروع میں دیکھ لیا تھا کہ صرف ایک ہی مونو سبسٹیٹیوٹڈ بنزین ہو سکتا ہے وہ ادھر لگاوا ہو یا وہ ادھر لگاوا ہو یا وہ ادھر لگاوا ہو وہ جہاں مرضی لگاوا ہو ہم لوگ اس کو ایک ہی لوکیشن بولیں گے کیونکہ اگر اس والے کو بھی آپ الٹا کر دو تو یہ چیز بن جائے گی اور یہی چیز یعنی ایک ہی آپ کے پاس پروڈکٹ ہے تو جو مونو سبسٹیٹیوٹڈ بنزینز ہوتے ہیں مونو سبسٹیٹیوٹڈ وہ تو آپ کے پاس ہمیشہ ایک ہی بنتے ہیں سنگل مونو سبسٹیٹیوٹڈ پروڈکٹ بٹ اگر آپ کے پاس ڈائے سبسٹیٹیوٹڈ ہیں تو وہ آپ کے پاس تین قسم کے پروڈکٹس بنتے ہیں یہ بھی ہم لوگ پہلے اسے بات کر چکے ہیں آپ کے پاس یہ بنزین رنگ ہے اس پہ پہلے سے کوئی ایک چیز اے نام سے یہاں پر لگی ہوئی ہے اے نام سے کوئی الیکٹرو فائل ہے اب ایک الیکٹرو فائل بھی آپ یہاں پہ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہو تو وہ کس لوکیشن پہ جا کے ہوگا اس کے پاس تین پوسیبلیٹیز ہیں یا تو وہ اے یہی پہ لگا رہے ہیں اوپر بی یا تو یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے یا پھر بی جو ہے وہ یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا یا پھر بی جو ہے وہ یہاں پہ اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے ساری ڈبل پونٹس میں ایکسیکلی وہی رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کے پاس پروڈکٹ ہے یہ ایکسیکلی ایکوئلنٹ ہے یہ جو اوپر ٹاپ پہ رائٹ سائٹ پہ بنا ہوئے آپ کے پاس یہ والا پروڈکٹ یہ ایکسیکلی یہی چیز ہے کہ اگر اس لوکیشن پہ آکے لگ جاتا بی تو بھی اس کو میں وہی بولتا ہے یعنی یہ دونوں اے کی چیز ہیں اور سرکنڈلی یہ دونوں بھی اے کی چیز ہوں گی کہ اگر بنزین رنگ جو ہے اس پھر اے اوپر لگا ہوئے اے ان سب میں اوپر کی طرف لگا ہوئے اور sondern bَ نیچے لگیا تھا اے یہاں پھر اوپر کی طرف لگا ہوئے اور b کو میں ادھر لگا دوں تو اور تھرڈ کیس میں آپ کے پاس اے وہی پہ اوپر ہی لگا رہے گا اور ب کو میں نیچے ہی لگاؤں گا تو یہ تو ویسے یہ جو آپ کے پاس بسکلی اگر آپ اور کرو آپ کے پاس تین قسم کے پروڈکٹ بن رہے ہیں ٹھیک ہے ایک اس طرح کا یعنی جس میں آپ کے ساتھ جس لوکیشن پر اے لگا ہے بلکل اس کے ساتھ جوڑی بھی لوکیشن پر اگر بی لگا ہو تو اس کو ہم اورتھو لوکیشن بولتے ہیں ٹھیک ہے اورتھو اور اگر ایک سٹپ چھوڑ کے یعنی ادھر سے رائٹ سائٹ سے ایک سٹپ چھوڑ کے یا لیفٹ سائٹ سے ایک سٹپ چھوڑ کے اگر کوئی بھی اس لوکیشن پر آر کے لگے تو اس کو ہم بولتے ہیں میٹا لوکیشن اور تھرڈ لوکیشن کو جو بالکل آپ کے ایک فرنٹ اگزیکلی اس کے سمنے سائٹ پر آجائے دو کے گیپ سے لیفٹ سائٹ سے یا رائٹ سائٹ سے وہ ایک ہی آپ کے پاس چیز بنتی ہے اس کو ہم پیرا لوکیشن بولتے ہیں اور تو او سے ریپیزنٹ کرتے ہیں میٹا کو ایم سے اور پیرا کو پی سے ریپیزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس تین قسم کے دائر سپسٹیٹوٹر پروڈکٹس بنتے ہیں اب اس سے نیکسٹ ہم بات پہ آ جاتے ہیں کہ کب کون سا دائر سپسٹیٹوٹر پروڈکٹ بنے گا یہ بہت امپورٹن تھا اور یہ بیسیکلی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ لیٹس اے آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے نائٹرو بینزین ٹھیک ہے اس پہ نائٹرو گروپ پہلے سے لگا ہوئے اب نائٹرو بینزین کی لیٹس اے آپ کلوری نیشن کرنا چاہتے ہو تو کلوری نیشن آپ کو یاد ہے اس چپٹر کے سٹارٹ میں ہم لوگیں ہیلوجینیشن کا ٹاپک دیکھا تھا الکینز کی اور ہم نے دیکھا تھا کہ it takes place in the presence of ferric chloride یا aluminium trichloride کی presence میں aluminium chloride کی presence میں آپ کرتے ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے سی ایل اس کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے آپ کے پاس ٹیٹرا فیریٹ آئین بنتا ہے ٹیٹرا کلورو فیریٹ آئین بنتا ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس کلورونیم آئین بنتا ہے اور یہ کلورونیم آئین جو ہے یہ جا کے attach ہو جائے گا اب کس location پہ جا کے attach ہوگا this is interesting اب وہ اس کی کیا مرضی ہے کہ وہ یا تو ادھر جا کے کیونکہ اوپر تو نائٹرو لگاو ہے نا اب وہ اوپر تو نہیں attach ہوگا یہ تو done بات ہے یا تو وہ کلورونیم آکے یہاں پہ attack کرے گا یا یہاں پہ کرے گا یا یہاں پہ کرے گا ٹھیک ہے یا اسی طریقے سے آپ left side سے دیکھو ہم پہ فیلحال right side سے دیکھ رہا ہوں ایک ہی بات ہے left بھی اگر کرے تو ان تینوں locations پہ اگر کرے تو اگر اس location پہ کر دیا اس نے تو اس کو میں ortho cloro بولوں گا اس پہ کیا تو اس کو میں metacloro اور اس پہ اگر اس نے کر دیا chlorine attack تو میں اس کو پیرا cloro نائٹرو بنزین بولوں گا اب problem یہ ہے کہ یہ ہماری مرضی نہیں ہوتی کہ وہ جہاں مرضی کر لے گا ٹھیک ہے اور یہ by chance نہیں ہوتا ٹھیک ہے probability کا اس میں کوئی rule نہیں follow ہو رہا probability 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 کہتے ہیں نا chance کو کہ آپ کے پاس کیا chance ہے کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کچھ آکھ ادھر لگ جائیں کچھ آکھ ادھر لگ جائیں کچھ ادھر لگ جائیں مہنی ایسے نہیں ہوتا کہ کچھ کچھ لگ جائیں یہ کوئی rules follow ہوتے ہیں اور یہ rules جو ہوتے ہیں یہ کن چیزوں پر depend کرتے ہیں یہ rules depend کرتے ہیں کہ جو چیز پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ decide کرتی ہے کہ جو نئی چیز آئے گی وہ کہاں پہ آکے لگے گی ٹھیک ہے جو چیز پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ decide کرتی ہے اور وہ کس basis پہ decide کرتی ہے وہ basically decide کرتی ہے stability کی basis پہ ٹھیک ہے اور یہ جو اب میں بات کرنے لگا ہوں بلکہ stability سے پہلے میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں سلائیڈ یہ آپ دیکھو کہ یہاں پہ آپ کے پاس ortho اور پیرا ڈائریکٹرز جو ہیں نا وہ یہ ہیں for example اگر کسی کمپاؤنڈ میں NH2 لگا ہوا ہے نا اور اس کے اندر آپ کوئی بھی چیز ڈالو کوئی جو مرضی چیز ڈالو وہ یا تو ortho location پہ جائے گی یا وہ پیرا location پہ جائے گی ٹھیک ہے وہ کہیں اور جائے نہیں سکتی وہ meta پہ نہیں جائے گی وہ ہمیشہ ortho یا پیرا پہ جائے گی اگر آپ کے پاس OH hydroxyl پہلے سے لگا ہوا ہے اور آپ کسی نئی elektrofile کو اٹیچ کرو تو وہ نیا elektrofile ہمیشہ ortho یا پیرا پہ جائے گا اس elektrofile پہ depend نہیں کرتا کہ وہ کون سا elektrofile ہے ٹھیک ہے آپ سمجھو بات کو مثلا یہاں پہ میں کلورین کی جگہ کچھ اور بھی آئیڈ کر دیتا اگر میں فیڈل گرافت الگائلیشن کر رہا ہوتا تو پھر بھی میرے پاس ortho یا میرے پاس para products ہی بنتے ٹھیک ہے میرے پاس meta product نہ بنتا ٹھیک ہے یا ہو سکتا ہے میرے پاس meta بنتا اور ortho اور para نہ بنتے تو یہ چیزوں پر depend کرتا ہے کہ ortho یا para بنے یا meta بنے گا اس پہ ہم اپنا analysis آگے چلاتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو stability ٹھیک ہے اور stability کی بات آپ کو اس طریقے سے سمجھ جائے گی آپ کو میں پورا ایک mechanism explain کرنے لگ جس سے آپ stability کا ڈی ڈیا ہوگا لیٹ سے ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے جس میں NH2 پہلے سے لگا ہو ہے ٹھیک ہے اور NH2 جن چیزوں میں لگا ہو ہوتا ہے بنزین کے ساتھ تو بنزین کے اوپر اگر اگر امین گروپ لگا ہو تو ہم اس کا نام ہے اس کمپاؤنڈ کا نومنکلیچر میں اس کا سپیشل نام ہے اینلین اینلین اس اینلین کے اندر ایک ایک ای پلس آکے اٹیچ ہو رہا ہے اب یہ ای پلس کہاں پہ جائے گا یہ ای پلس تین جگہوں پہ جا سکتا یہاں پہ تو یہ ہو گیا ایک بات تو یہ ہے ایک ساتھ والے اورتھو لوکیشن پہ جائے اورتھو لوکیشن پہ آکے اگر ای اٹیچ ہو گیا تو کیا ہوگا کہ یہاں سے دبل بانڈ یہ بریک ہو رہا ہے تو اس لوکیشن پہ ایک پوزیٹیف چارج آ جائے گا کاربون کے اوپر اور یہ آپ کے پاس ایک کاربو کیٹائن بن گیا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کاربو کیٹائن اسی لوکیشن پہ بنے وہ ہو سکتا ہے کہ نیچے یہ مختلف پروڈکٹ آپ کے پاس بنے ہوئے نا یہ پوزیٹیف چارج مختلف لوکیشن پہ شفٹ ہو رہا ٹھیک ہے تو باقی چیزوں کو بھول جاؤ کیونکہ وہ آپ کو اس طریقے سے ریزون لین کے اندر الیکٹرو فائل اور تو لوکیشن پہ نہیں بلکہ پیرا لوکیشن پہ آکے اٹیک کرتا ہے تو پیرا لوکیشن پہ اگر اٹیک کرتا ہے تو پھر آپ کا جو کاربو کیٹائن ہے وہ جس طرح بنے گا کہ پوزیٹیف چارج آپ یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں کاربو کیٹائن ہو گیا اور دین آپ کی تیسری سیچویشن آپ اپر ایسیم کرو کہ وہ نہ اورتھو پہ نہ میٹا پہ وہ آکے پہ 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 اٹیک کرتا بلکہ یہاں پہ میٹا پہ کر رہا تھا یہاں پہ اورتھو پہ اور اس تیسری سیچویشن میں پہ پہ اٹیک کر رہا آپ کے الیکٹرو فائل اگر تو الیکٹرو فائل آکے پہ اٹیک کرتا ہے تو پہ پوزیٹیو چارج یا ادھر ہوگا یا ادھر نیچے ہوگا یہ مختلف ریزونیٹنگ سٹرکچرز ہیں دیپینڈ کرتا کہ آپ نے دبل باند چینج ہو رہے ہیں تو دبل باند کی لوکیشن پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مختلف سٹرکچرز کسی ساب سے بنیں گے اب ہوتا یہ ہے کہ اگر تو اور لوکیشن پہ جا کے لگے آپ کا الیکٹرو فائل تو جو آپ کا کاربو کٹائن بنتا ہے نا وہ آپ کا سٹیبل بنتا ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ آپ کی پیرا میٹا لوکیشن پہ آکے لگے تو آپ کا ہائیلی انسٹیبل کاربو کٹائن بنتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ پیرا لوکیشن پہ الیکٹرو فائل لگے تو اگر آپ کا سٹیبل الیکٹرو فائل بنتا ہے سٹیبل پرودکٹ بنتا ہے ٹھیک ہے جس پر آپ کا مطلب ہے کہ آپ جو مرضی الیکٹرو فائل ڈال دو اگر تو انیلین کے اندر آپ ڈال رہے ہو جس میں ایک NH2 گروپ لگا ہو ہے تو NH2 کی پریزنس کی وجہ سے ہمیشہ پروڈکٹ یا تو اورتھو ہوگا یا وہ پیرا ہوگا ٹھیک ہے یا تو اورتھو لوکیشن پہ لگا ہوگا یا وہ پیرا لوکیشن پہ اب دیکھو NH2 سب سے سٹرونگ اورتھو پیرا ڈائریکٹر ہے ٹھیک اور آج ہمارے چونکہ لیکچر بھی اورتھو اور پیرا کے اوپر ہی ہے تو آج ہم صرف اورتھو اور پیرا کو ڈسکس کریں گے اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم لوگ میٹا ڈائریکٹر کو ڈسکس کریں گے اس کو ہم ڈائریکٹر اس وجہ سے بولتے ہیں نا بکوز یہ ڈائریکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راستہ دکھانا تو یہ جو پہلے سے جو چیز لگی ہوئی نا فور اگر NH2 پہلے سے لگا ہے اس کے اندر تو یہ NH2 آنے والے الیکٹرو فائل کو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ وہ یا تو الیکٹرو فائل پوزیٹی بلی چارج ہوتے ہیں یا تو وہ اس آرثو لوکیشن پہ جائے یا وہ پیرا لوکیشن پہ جائے وہ میٹا لوکیشن پہ نہ جائے ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو ایک پتا ریزن کیا ہوتی ہے وہ ریزن اب ہم ڈسکس کرتے کہ کون کون سی اگر میں آپ کہوں let's say جناب hydroxyl group ہے پتاؤ یہ میٹا ڈائریکٹنگ ہوگا پیرا ڈائریکٹنگ ہوگا یا اور ڈائریکٹنگ ہوگا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میٹا اس میں دو رولز دو رولز آپ نے دیکھ سب سے پہلا جو رول اس کے اندر آپ دیکھو کہ that is about electro sorry not about electronegativity it is about lone pairs lone pairs of electrons آپ کو بتا lone pairs کسے بولتے ہیں for example آپ کے پاس اگر OH ہے OH اس طرح کا structure ہوتا ہے na OH اور OH کے اندر اگر آپ دیکھو Oxygen کا atomic number 8 ہے تو Oxygen کے اوپر بسیکلی second shell میں 6 electrons ہوتے ہیں ان میں سے ایک اس سائٹ پہ شیئر ہوا ہو ہے تو باقی چار کہاں گئے باقی چار اس کے اوپر ہی پڑے ہیں ٹھیک ہے دو یہاں پہ اور دو یہاں آپ کسی کمپاؤنڈ کے اندر یہ آپ کا ایک ہے اور اس کے ساتھ ہائیڈرکسل گروپ لگا ہو ہے یہاں پہ میں ساتھ اس کے ہائیڈرکسل گروپ لگا اٹیچ کر دیتا ہوں اور ہائیڈرکسل گروپ کس طرح اٹیچ ہوتا ہے OH ٹھیک ہے اس کمپاؤنڈ کے ساتھ ہائیڈرکسل گروپ پہ ہائیڈرکسل گروپ میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس لون پیرز ہوتے ہیں اکسیجن کے اوپر ٹھیک ہے اب ہوگا یہ آپ اپنی فرس یر کے اندر پڑھ چکے ہو وی ای پی آر تھیوری کچھ یاد ہے آپ کو لون پیرز ہوتے ہیں وہ رپل کرتے ہیں شیئر پیر اوپ الیکٹرون کو ٹھیک ہے اگری تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ شیئر پیر اوپ الیکٹرون ہیں یہاں پہ ہم اس کو ریڈ سے بنا رہا رہا ہوں شیئر پیر اوپ الیکٹرون کو ریڈ سے جو ہیں یہ شیئر ہیں ٹھیک ہے اور یہ شیئر پیر اوپ تو لون پیر شیئر پیر کو رپل کریں گے اور آپ کے جو ریڈ کلر کے شیئر پیر اوپ الیکٹرون ہیں یہ تھوڑے سے نیچے کی طرف شفٹ ہو جائیں گے کاربن کی طرف ٹھیک ہے اور جب یہ کاربن کی طرف شفٹ ہوں گے تو اس بنزین کو یہ لگے گا اس بنزین کو یہاں پہ آپ کے پی زی جو آربیٹل ہوتے ہیں ان کے جو الیکٹرون ہوتے ہیں 2 پی زی کے جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ آپ پس میں اوپر اور نیچے بنزین کو آپ سائیڈ سے دیکھو نا تو آپ کے پاس اوپر اور نیچے الیکٹرون کلاود ہوتا ہے اور درمیان میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ کے پاس بنزین ہے یہ میں سائیڈ دکھا رہوں آپ کو تو یہ جو اوپر اور نیچے الیکٹرون کلاود ہے ایک تو اس کا اپنا بھی تھا اور الیکٹرون کلاود کے اوپر تو آکے الیکٹرو فائلز اٹیک کرتے تھے اگر کو پڑھ دو تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گا تو الیکٹرو فائلز جو ہیں وہ اس الیکٹرون کلاود کو اٹیک کرتے ہیں بکہ الیکٹرو فائلز کو الیکٹرون کی ضرورت ہوتی ہے they are electron loving species تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس الیکٹرون کلاود کو بریک کر دیتے ہیں اور خود آ کے وہاں پہ سبسیٹوٹ ہو جاتے ہیں اب ہو گا یہ کہ پہلے تو ایک تو بنزین کا اپنا electron کلاود ہے اور یہ جو دو الیکٹرون ایکسٹرا ہیں یہ جو ریڈ کلر سے بنے ہوئے تھے یہ والے میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ اور یہ ان دو الیکٹرون کو رپل کریں کون سے دو الیکٹرون یہ اور یہ جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ والے الیکٹرون تھوڑے سے شفٹ ہو جائیں گے کاربن کی طرف تھوڑے نیچے کی طرف آجیں گے اور تھوڑے سے نیچے کی طرف آنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بنزین کو یہ لگے گا کہ اس کا الیکٹرون کلاؤڈ زیادہ بڑا ہو گیا اور جب الیکٹرون کلاؤڈ کسی چیز کا زیادہ بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ بہت ہی ایزیلی الیکٹروفیلک سبسٹیٹوشن ہو جاتی ہے ایزیلی الیکٹروفیلک سبسٹیٹوشن ہو جائے گی یعنی کوئی الیکٹروفیلک الیکٹروفائل اگر کوئی اگر پہلے سے ہیڈروکسل گروپ لگا ہو ہے تو الیکٹروفیل بڑے آرام سے اٹیک کر سکتا ہے اور وہ یا تو اور پیرا 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 ہی پہ کیوں جائے گا یہ ڈیپنڈ کرتا ہے سٹیبیلیٹی کی وجہ سے اچھا وہ چیزیں جو الیکٹرون کو ڈونیت کرتی ہیں الیکٹرون ڈونیت کرتی ہیں ٹو ورڈز بنزین رنگ وہ چیزیں آپ کے پاس اور تھو یا پیرا ڈیریکٹنگ ہوتی ہیں جیسے بھی اوپر میں نے آپ کو بتا یا کہ اگر تو آپ کے پاس پہلے سے لگا ہوا ہے تو یہ او اچ کیا کرے گا کہ یہ اس کو نیچے کی طرف ڈھکا دے گا اور وہ بنزین کا الیکٹرون کلاود ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور الیکٹرو فیلک سبسٹیٹوشن ایزی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور الیکٹرو فیلک سبسٹیوشن ایزی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بنزین بہت اچھا نیوکلیو فائل بن جائے گا نیوکلیو نیوکلیو فائل اب سمجھتے ہو نیوکلیو فائل وہ چیز ہوتی ہے جس کو ایک الیکٹرو فائل اٹیک کرتا ہے تو بنزین بہتر نیوکلیو فائل بن جائے گا پہلے کی نسبت بنزین بیسے بھی آپ کے پاس نیوکلیو فائل ہی ہوتا ہے لیکن اگر ایک 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 ریکٹنگ ہوتی ہیں الیکٹرون ڈونیٹنگ ٹھیک ہے یا الیکٹرون ریلیزنگ اس کو ہم بولتے ہیں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے الیکٹرون کو دے دیتی ہیں بنزین کو ٹھیک ہے اور بنزین کا الیکٹرون کلاوڈ ایک سپینڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو ایک تو یہ ہو گیا لون پیرز والی بات سیکنڈ جو رول ہے جس کی بیسیس پہ آپ کو پتا چلتا ہے وہ ہے الیکٹرون نیگٹیویٹی الیکٹرون نیگٹیویٹی الیکٹرون نیگٹیویٹی سے آپ کو ایسے پتا چلتا ہے یہ آپ کے پاس بنزین ہے اور اس کے اوپر پہلے سے کوئی چیز لگی ہے لیٹس آپ پہ گروپ لگا ہو ہے ایکس وائ ٹھیک ہے یعنی پہلا ایٹم ایکس ہے اور اس کے ساتھ لگا ہو ہے وائ اگر تو آپ کا رول یہ ہے کہ اگر تو ایکس کی الیکٹرون نیگٹیویٹی زیادہ ہو اور الیکٹرون نیگٹیویٹیویٹی ی کی الیکٹرون نیگٹیویٹی کم ہو یعنی لیس الیکٹرون نیگٹیو ٹھیک ہے اب آپ سوچ سکتے ہو کہ الیکٹرون نیگٹیویٹی زیادہ کم ہونے سے ہوگا کیا حاصل میں کہ اگر تو ایکس کی الیکٹرون نیگٹیویٹی زیادہ ہے تو یہ جو اس جگہ پہ شیرڈ پیر اف الیکٹرون ہیں وہ اور یہ جو پورا کا پورا الیکٹرون کلاوڈ ہے یہ بنزین کی طرف ڈائیویٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس بنزین کو ریلیز ہو جائیں گے الیکٹرون اور آپ کے پاس اور پیرا ڈائریکٹنگ گروپ بنیں گے تو اگر دو روز جو آپ نے یاد رکھنے ہیں بنزین کے ساتھ جڑا ہو ہے اگر اس کی الیکٹرون اگر اپنے جڑے ایٹم سے زیادہ ہے تو کیا ہو گا کہ وہ اپنے الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریک کرے گا اور وہ جو الیکٹرون ہیں وہ رپیل کریں گے اس والے الیکٹرون شیئر پھیر کو اور وہ بنزین کی طرف آجائے گا اور بنزین کو ریلیز کر دے گا الیکٹرون جس کی وجہ سے اگن آپ کے پاس اور پیرا ڈائریکٹن گروپ بن جائے گا ٹھیک ہے آپ پیرا لیکٹن گروپ اس کے اگر ہائیڈروکسل پہلے سے لگا ہو ہے اور کلورین اب بیٹ کر رہے ہو ہائیڈروکسل میں آپ جو میں رول پتایا تھا اب یہ وہ والا رول ہے دیکھو آپ کے پاس جو اگر اگر پیر پیر لون پیر ہیں اور دوسری بات اس او کے ساتھ سی ایش تھری لگا ہو ہے او کے ساتھ جب آپ کے پاس سی ایش تھری لگا ہو او سی اگر اس طرح آپ کے پاس گروپ ہے اب اوکسیجن کی الیکٹرو نیگٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے یا پیچھ آپ کے پاس بنزین لگا ہو ہے ساری اوکسیجن کی الیکٹرو نیگٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے یا کاربن کی اوکسیجن کی زیادہ ہوتی ہے نا اس کا مطلب ہے اوکسیجن is more الیکٹرو نیگٹیو کلورین کو اس نے اورتھو لوکیشن پہ بھیج دی ہے اسی طریقے سے دیکھو اینیلین آئی اینیلین میں آپ کے پاس NH2 ہوتا ہے N اور ساتھ دو اچ لگے ہو ہوتے ہیں اب اس نیگٹروجن کے اوپر دیکھو ایک تو آپ کے پاس لون پیر ایلکٹرون بھی ہیں اور دوسرا نیگٹروجن کے ساتھ اچ لگا ہو ہے پیچھے اس کے بنزین رنگ آپ پتہ ہے جو نیگٹروجن ہے اس کی الیکٹرون نیگٹیوٹی اف کورس ہیروڈ سے بہت زیادہ ہے تو نیگٹروجن پارشل نیگٹیو ہیروڈ پارشل پوزیٹیو دونوں رول سیٹسفائی ہوگی لون پیرز بھی ہیں تولوین ہے آپ کے پاس اور تولوین کو ہم کیا کر رہے ہیں تولوین کی ہم نائٹریشن کر رہے ہیں اینا اینا ڈو گروپ ہم اینا اینا ڈو گروپ ہم امیشہ ایڈ کرتے ہیں بایدہ نائٹرک ایسیڈ اور سلفیورک ایسیڈ کا ریاکشن کرواتے ہیں ہم آپس میں تھوڑا سی تیمپریچر ریز تیمپریچر پہ ٹھیک ہے سکسٹی ٹو سی تیمپریچر ویسے اس میں آپ نے فیفٹی کے قریب تیمپریچر پڑا تھا لیکن اس میں تھوڑا سا زیادہ تیمپریچر ہم کر رہے ہیں فیفٹی ٹو سی سی ویسی تیمپریچر اس کا رکھتے ہو تو ہوتا کیا آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس کون سا ہے یہ اورتو ہے میٹا ہے یا مطلب کون سا ڈائریکٹنگ روپ ہے آپ اس کو یوں دیکھو کہ ایک سی لگاو ہے بنزین رنگ کے ساتھ اور اس کے ساتھ اچ لگے ہوئے تین اب سی کی الیکٹو نیگٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے یا اچ کی زیادہ ہوتی ہے سی کی زیادہ ہوتی ہے نا تو this is partially negative and this is partially positive تو آپ کا دوسرا رول جو تھا وہ سیٹسفائے ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ سی اچ تھری جو ہے وہ وہ ortho یا para directing ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ CH3 اگر پہلے سے اوپر لگاو ہے اور اگر آپ NO2 group add کر رہے ہو تو وہ NO2 کون سی location پہ جائے گا یا تو وہ ortho location پہ جائے گا یا وہ یہاں پہ آئے گا یا وہ para location پہ جائے گا ٹھیک ہے تو ortho locations تو آپ کے پاس اور بھی ہیں مثلا یہ والی بھی آپ کے پاس ortho location ہے یہ والی بھی ٹھیک ہے تو اب وہ depend کرتا ہے اس والی ortho location پہ وہ اس صورت میں جائے گا اگر آپ اگر اس کا reaction کا temperature raise کر دیتے ہو تو temperature raise ہونے سے reactivity اس reaction کی بڑھ جائے گی تو reactivity جب بڑھے گی تو آپ اگر temperature کو پچاس کی بجائے اگر temperature کو آپ 100 کر دیتے ہو اور دوبارہ یہی reaction کراتے ہو تو پھر آپ کا ortho دونوں ortho locations پہ بھی اور para location کے پہ بھی آکے attach ہو جائیں گے nitro groups اگر کم temperature پہ آپ reaction کراتے ہو تو یا تو صرف نائٹرو پہ یا تو صرف ortho پہ یا صرف para location پہ نائٹرو گروپ آکے attach ہوگا and it all depends کہ یہ کون سی چیز ہے اس کے اوپر depend کرتا ہے کہ ortho location پہ جا کے attach ہونا ہے یا para location کے اوپر جا کے attach ہونا ہے next آنے والی چیز نے ٹھیک ہے so that's it for today's lecture اس سے next lecture کے اندر ہم انشاءاللہ meta directing groups پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ meta directing properties جو ہیں وہ kin factors کے اوپر depend کرتی ہیں meta directing groups اور مجدی گل موسیقی